مولا صلی اللہ علیہ وسلم داری مرمہ دعالہ خلقی بیتا قیرل خلقی خلقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آپ کا مذبان شارک فیروز قادری حاضر خدمت ہے اور یہ سلسلہ ہے آلہ حضرت کے خلافہ آلہ حضرت کے خلافہ کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم آپ کو آلہ حضرت کے جملہ خلافہ کے حوالے سے سیریز کے طور پر یہ ویڈیوز پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ویڈیو پیش کی گئی جس کے بعد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے حوالے سے ویڈیو پیش کی گئی آج کی ویڈیو خلیفہ آلہ حضرت فقیح زمان عبالمظفر مفتی غلام جان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگی حضرت فقیح زمان مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت تیرہ سو سولہ ہجری بمطابق اٹھارہ سو چھانوے عیسوی میں حریپور ہزارہ صوبہ خیبر پکتون خواہ پاکستان میں ہوئی مفتی صاحب کے والد ماجید مولانا احمد جی اور دادا حضرت مولانا محمد عالم جید علیم دین اور صاحب درد بزرگ تھے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے قرآن مجید اور فارسی نظم النصر کے علاوہ سرف و نہو کی ابتدائی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھیں بعد عزاں حصول علم کے لیے بہت سے سفر فرمائے اور سخت مشکلات برداشت کی آپ نے اپنے زمانے کے جید اسات عزا کرام سے اقتصاب فیض کیا حصول علم کے لیے آپ نے بیس سے زائد مقامات کا سفر فرمایا جن میں سہارنپور، رامپور، دہلی اور بریلی شریف بھی شامل ہیں تیرہ سو سنتیس ہجری میں بریلی شریف کے عظیم دارالعلوم دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں ولی کامل، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام والمسلمین عالی حضرت امام احمد رضا خان مہدی سے بریلی رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے دست مبارک سے آپ کی دستار بندی فرمائی اور آپ کو سند فراغت سے نوازا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالی علی نے کثیر درسگاہوں میں علم حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی فہرز بہت طویل ہے آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں عالی حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہ صاحب باہر شریعت صدر شریع حکیم محمد عمجد علی رحمت اللہ تعالی علی شمس العلماء مولانا زہور الحسن رام پوری فاروقی رحمت اللہ تعالی علی حضرت مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالی علی نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے درس نظامی کی تدریز کا آگاز کیا منظر اسلام کے علاوہ تونسہ شریف مخد شریف اور شہیلیہ شریف میں کچھ عرصہ تدریز پر مانے کے بعد انیس سو چوبیس اسوی میں آپ دارالعلوم نومانیہ لاہور تشریف لے آئے اس دور میں دارالعلوم نومانیہ اہل حق کا عظیم علمی مرکز ہوا کرتا تھا آپ تعدم وصال اسی دارالعلوم میں اپنی خدمات پیش کرتے رہے تدریز کے ساتھ ساتھ اپتہ کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد رہی جسے آپ نے بہت حسن و خوبی سر انجام دیا ناظرین محترم حضرت فقیہ زمان مفتی محمد گلام جان قادری رضوی ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن ہی سے نماز روزہ تلاوت ذکر و اسکار اور درود و سلام سے کل بھی لگاؤ تھا تصوف و طریقت سے دلچسپی آپ کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی راہ سلوک میں سفر کے لیے کسی مرشد کامل کی بیعت ضروری ہوتی ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ زمانہ طالب علمی میں تین مرتبہ معروف ولی کامل حضرت علامہ خواجہ سلطان محمود قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایوان شریف حاضر ہوئے لیکن ہر دفعہ حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو پہلے ظاہری تعلیم مکمل کرنے کا حکم دیا جبکہ تیسری مرتبہ ہندوستان جانے اور وہیں بیعت ہونے کا حکم دیا دراصل حضرت خواجہ صاحب نگاہ ولایت سے یہ دیکھ چکے تھے کہ مفتی صاحب کا روحانی حصہ بریلی شریف میں ہے چنانچہ حضرت مفتی صاحب والدین سے اجازت لے کر آزی میں ہندوستان ہوئے حضرت مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جب بریلی شریف پہنچے تو امام اہل سنت کی زیارت کرتے ہی آپ کے معتقدین میں شامل ہو گئے سلسلہ آلیہ قادریہ رضبیہ میں عالی حضرت امام اہل سنت کے امام اہل سنت نے سلسلے سے محبت اور کامل عقیدت کو دیکھتے ہوئے آپ کو سلسلہ آلیہ قادریہ رضبیہ کی خلافت و اجازت عطا فرمائی ناظرین محترم حضرت اللہ مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باعمل عالم دین تھے آپ کے اخلاق و آدات قرآن و حدیث کی تعلیمات کے این مطابق تھے آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے گرز روز مرہ کے تمام امور میں سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل فرماتے تھے لباس بھی ہمیشہ سنت کے مطابق پہنتے تھے آپ سادگی پسند اور نہایت ہی منکسر المزاج تھے بڑی تعداد میں طلبہ اور مریدین کے موجود ہونے کے باوجود اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے آپ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب خود گھر کے لئے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا حضور آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں ہم خدام جو حاضر ہیں ہمیں حکم فرما دیا کریں یہ کہ کر جیسے ہی لکڑیاں آپ سے لینے کے لئے آگے بڑھا آپ نے سختی سے منع فرمایا اور کہا یہ میرا کام ہے اس لئے یہ میں خود ہی کروں گا مزید فرمایا قیامت کے دن کیا میرا بوجھ اٹھا لوگے میں سن کر بہت حیران ہوا کہ نیک لوگوں کے خیالات کتنے نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اپنا کام خود کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے انہی صاحب کا بیان ہے کہ یہ ہمیشہ کا مشاہدہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق اپنے گھر کا سامان خود خرید فرماتے تھے آپ کے صاحبزادے حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رزوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مفتی صاحب رات تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے یا یوں کہیے کہ برائے نام سوتے تھے پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے اور ساری رات نوافل اور ذکر و مناجات میں گزار دیتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو مفتی صاحب کی علمیت اور روحانیت کا قائل نہیں تھا وہ شخص تین مرتبہ آدھی رات کے وقت مسجد کی دیوار پھلان کر فقط یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آپ کی رات کیسے گزرتی ہے تینوں مرتبہ اس نے دیکھا کہ مفتی صاحب قبلہ روح بیٹھے اور آدھ و وظائف میں مصروف ہیں یہ دیکھ کر آپ کی بزرگی کا دل سے قائل ہو گیا اور ساری زندگی اپنے احباب سے یہ واقعہ بیان کرتا رہا حضرت اللہ مفتی گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک زبان پر آتا آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ داڑی مبارک آنسووں سے بھیگ جاتی تھی حضرت اللہ مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندگی کے آخری لمحات تک درس و تدریز تقریر و تحریر تصنیف و تعلیف اور واز و ارشاد کے ذریعے خدمت دینی سرانجام دیتے رہے آپ نے متعدد کتوب و رسائل تحریر فرمائے آپ نے وصال سے چند دن قبل شریعت کے مطابق اپنے وراثت تقسیم فرما دی تھی 25 محرم الحرام 1389 ہجری برغوز ہفتہ بمطابق یکم اگست 1969 آپ بظاہر بلکل ٹھیک تھاگ تھے اور خدام سے گفتگو فرما رہے تھے دورانے گفتگو ہی اچانک آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور اپنے بڑے سابزادے سے مصافہ و معانکہ فرمایا کلمہ طیبہ اور صلاة السلام کا ورڈ شروع فرما دیا اسی حالت میں این اس وقت جب موزین نے زہر کی ازان شروع کی تو آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کے عصالِ ثواب کے لئے رات بھر قرآن پاک اور دروشریف پڑھا جاتا رہا اگلے دن بروز اتوار ہزاروں موطقیدین اور علماء اکرام کی موجودگی میں جنازہ اٹھایا گیا جنازہ جب یونیورسٹری گراؤن کے پاس پہنچا تو بادل چھا گئے اور ہلکی بارش شروع ہو گئی سخت گرمی میں یہ ہلکی بارش رحمتِ الٰہی ثابت ہوئی نمازِ جنازہ کی امامت خلیفہ اعلی حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت اللامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی پھر حضبِ وسیعت شہیدِ ناموں سے رسالت گازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی جنوبی جانب حضرت کو سپردے خاک کیا گیا یہاں آپ کے بھائی مولانا عزیز الرحمان اور آپ کی اہلیہ محترمہ پہلے ہی سے مدفون تھی بعد وسال آپ کی کرامت ظاہر ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ وسال کے کافی عرصے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا قاضی محمد مظفر اقبال رزوی رحمت اللہ علیہ کی زیر نگرانی مقبرے کی مرمت شروع کی گئی تو گربی جانب سے مٹی کا تودہ گیرا اور بعد از وسال آپ کی عظیم کرامت کا ظہور ہوا آپ کا جسد اقدس تدفین کے اتنے عرصے بعد بھی بلکل صحیح و سالم تھا یہاں تک کہ آپ کے قریبی مرید احمد دین نے دانتوں کو ہلا کر دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم تھے اور کفن پر گلاب کے پھول بدستور ترو تازہ تھے مریدین و موتقیدین بڑی تعداد میں زیارت کے لیے حاضر ہو گئے گلاب و اتر کا چھرکاؤ کیا گیا اور تھوڑی دیر بعد قبر کو بند کر دیا گیا ناظرین محترم اس حوالے سے شاعر کیا خوب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ اولیاء مر گئے قید سے چھوٹے وہ اصلی گھر گئے ناظرین محترم ہم اپنی گفتگو کا اختتام مہدیس آزم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کلمات پر کریں گے جو آپ نے حضرت مفتی محمد گلام جان ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال کے بعد حضرت مفتی صاحب کی مسجد ہنفیہ رزویہ تشریف لا کر فاتحہ خانی کے بعد فرمائے تھے مہدیس آزم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مفتی صاحب مرہوم آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے میں جب انہیں دیکھتا تھا تو آلہ حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی آج یہ نشانی بھی ہم سے رخصت ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین محترم آج آپ نے سلسلہ آلہ حضرت کے خلافہ کی تیسری ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہم اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ